اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ٹچ سکرین کیا ہوتی ہے اور ٹچ سکرین کس طرح سے کام کرتی ہے ٹچ سکرین جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ایسا میکنزم ہے ایک ایسا طریقہ کار ہے ایک ایسا انپوٹ میتھڈ ہے جس کی مدد سے ہم کمپیوٹر سکرین پر جو بھی ٹاسک کرنا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سکرین کو ٹچ کر کے اپنے فنگر سے ہم وہ کام کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا انپوٹ میتھڈ ہے جو کہ کافی فاسٹ ہے نارمل انپوٹ میتھڈ سے پہلے جب ہم کی بوڈ یا ماوس کا استعمال کرتے تھے اب ہمارے پاس ڈائریکٹلی ٹچ سکرین آویلیبل ہیں لیپ ٹاپس پہ کمپیوٹر پہ موبائل فونز پہ سمارٹ فونز پہ جس میں ہم ڈائریکٹلی جو بھی ٹاسک کروانا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی اپنی سکن سے فنگر سے ٹیپ کرتے ہیں اور ہم وہ ٹاسک اپنا کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے اس کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں سمجھیں گے میوچل کیپیسٹیف سینسنگ جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو لیئرز ہوتی ہیں کنڈکٹیو لیئرز ہوتی ہیں جیسی وہ کنڈکٹیو لیئرز آپس میں ملتی ہیں تو وہاں پہ ایک خاص چارج پروڈیوس ہوتا ہے چارج ڈسٹریبیوشن پروڈیوس ہوتی ہے جس سے ہمارے اس کمپیوٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ اس لکیشن کا جہاں پہ چارج کی جو کانٹیٹی ہے وہ میر کی جاتی ہے جس سے اس سکرین کی لکیشن کا پتا چلتا ہے اور پھر اس لکیشن کا پتا چلنے کے بعد وہاں سے جو ہے وہ ایک سگنل ٹرانسمنٹ ہوتا ہے کمپیوٹر پروسیسر تک اور کمپیوٹر پروسیسر اس پر کارسپانڈنگ ایکشن لیتا ہے ابھی میوچل کیپیسٹیف سینسنگ جو ہے اس کو ان ڈیٹیل سمجھنے کے لیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹچ سکرین جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے ٹچ سکرین جو ہے وہ دو ٹائپس کی ہوتی ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں ریزیسٹیف ٹچ سکرین ریزیسٹیف ٹچ سکرین جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ٹچ سکرین جن کو پریس کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا پش کرنا پڑتا ہے جو کہ کافی ہارڈ ہوتی ہیں ریزیسٹیف ٹچ سکرین جو ہوتی ہے یہ ہارڈ ہوتی ہے اور یہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پیسیفک ایریا پہ کتنا زور سے پریس کر رہے ہیں ایسی آپ وہاں پہ پریس کرتے ہیں تو اس ریزیسٹیف ٹچ سکرین جو ہے وہ سٹائک کرتی ہے کیپیسٹیف ٹچ سکرین کو اور کیپیسٹیف ٹچ سکرین میں جو چارج دسٹیبیشن ہے وہاں پہ آکے سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہاں سے کرنٹ فلو کرتا ہے تو یہ اس لوکیشن کے جو کارڈینیٹس ہیں یعنی ایکس ایکسس اور وائیکسس کے جو ویلیوز ہیں وہ یہاں سے پک کر لی جاتی ہیں اور بیج دی جاتی ہیں سرکٹ کو اور سرکٹ جو ہے وہاں پہ پھر اس کو کنورٹ کرتا ہے بائنری فارم میں اور کمپیورر جو ہے پھر اس کو آگے پروسس کر کے ہمیں اپنا آوٹ پوٹ دیتا ہے تو یہ جو ریزیسٹیف ٹچ سکرین ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ ایٹیمز مشینز میں یا جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہمارے پاس پرانے سمارٹ فونز تھے وہاں پہ یہ استعمال ہوتی تھی جو کا کافی ہارٹ تھے اور اس کی جو خرابی یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں ملٹیپل ٹچ جو ہے اس کو جو ہے سینس نہیں کر سکتے یعنی آپ نے اگر یہاں پہ سینس کیا ہے تو یہ ایک وقت میں اس کو پک کرے گا یعنی ایک وقت میں اگر آپ ملٹیپل جگہوں پر اس سے ٹچ کرتے ہیں یا پریس کرتے ہیں تو وہ اس کو ڈیڈیکٹ نہیں کر سکتا تو یہ اس کے اندر جو ہے اس کا ڈیفیکٹ تھا اس کے بعد ریزیسٹیف ٹچ سکرین کے بعد جو نیکس ٹیکنالوجی ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے کیپیسٹیف ٹچ سکرین کیپیسٹیف ٹچ سکرین جو ہے وہ ریزیسٹیف ٹچ سکرین سے کافی بہتر ہے یہ کام کرتی ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ دو لیئرز ہوتی ہیں دونوں لیئر جو ہیں وہ دونوں کنڈکٹیو لیئرز ہوتی ہیں یعنی کہ یہاں پہ جو آپ کو جو فرنٹ پہ جو لیئر ہوتی ہے وہ گلاس لیئر ہوتی ہے جو کہ کنڈکٹیو ہوتی ہے جس کے اندر چارج جو ہے وہ خاص ترتیب کے ساتھ دسٹیبیوٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے دوسری لیئر ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر بھی چارج جو ہے وہ ایکویلی دسٹیبیوٹ ہوتا ہے دونوں لیئرز آپس میں کنیکٹیوٹ ہوتی ہیں اب آپ جب آپ کیا کرتے ہیں کہ جیسی آپ اپنے فنگر سے ٹچ کرتے ہیں تو فنگر جو ہے ہماری جو ہیومن سکن ہے اس کے اندر یہ خاص بات ہوتی ہے کہ یہ کنڈکٹیو ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ چارج فلو کرتا ہے جہاں پہ آپ نے ٹیپ کیا ہو یا جہاں پہ آپ نے ٹچ کیا ہو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری کنڈکٹیو لیئر ہے وہاں پہ چارج جسٹیبیوشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے یعنی اس پیسیفک پوائنٹ پہ جو چارج جسٹیبیوشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اس کو جو ہے ڈیڈیٹ کر لیا جاتا ہے اس کو ڈیڈیٹ کرنے کے بعد یہاں سے جو اس کے کارڈینیٹس ہیں اور یہاں سے جو اس کے سگنل ہے وہ ٹرانسمنٹ ہوتا ہے اس ان دونوں کنڈکٹیو لیئرز کے بیک پر ایک سرکٹ لگا ہوتا ہے ایک سرکٹ لگا ہوتا ہے اور وہ سرکٹ جو ہے اس سرکٹ کے اندر بہت سارے ٹائنی چھوٹے سے ٹرانزیسٹرز ہوتے ہیں اور وہ ٹرانزیسٹرز جو ہے اس سگنل کو کنورٹ کرتے ہیں بائنری فارم میں اور پھر وہ آگے چل کے نارمل جو کمپیوٹر کا آپریشن ہے وہ وہاں پہ پر فارم کیا جاتا ہے تو اس طرح سے ایک capacitive touch screen کام کرتی ہے اس کے اندر human skin کا بہت اہم رول ہے کیونکہ human skin اس کے اندر charge flow کر سکتا ہے اگر آپ کوئی non-conductive material سے capacitive touch screen کو touch کریں گے تو وہ وہاں پہ کام نہیں کرے گی کیونکہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ جس چیز سے بھی ہم اس کو touch کر رہے ہیں وہاں سے charge flow کرتا ہے اس جگہ پر اور اس جگہ پہ اگر charge flow نہیں کرے گا تو پھر آپ charge distribution جو ہے اس کو آپ change نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو screen ہوتی ہے جو capacitive screen ہوتی ہے اس میں charge distribution جو ہے وہ equally distribute ہوتا ہے تو ہم نے اس کو کسی طرح سے specific point پہ disturb کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اس specific location کو detect کر سکیں اب ہم اس کو تھوڑا سا اور detail میں سمجھتے ہیں اب اگر ہم سمارٹ فون کو دیکھیں تو سمارٹ فون میں اوپر جو ہے وہ ایک glass ہے اس glass کی نیچے یہ دو layers ہوتی ہیں ان دونوں layers کو جو ہے وہ electrodes کہا جاتا ہے یہ دونوں capacitive layers ہیں اور ان کے اوپر جو ہے equally charge distribute کیا ہوتا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں جیسی آپ اس کو touch کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں electrodes یعنی ایک جس کے اوپر positive charge ہوتا ہے اور ایک جس کے اوپر negative charge ہوتا ہے جیسی آپ screen کے اوپر tap کرتے ہیں یا press کرتے ہیں تو دونوں electrodes جو ہے یہ دونوں آپس میں strike کرتے ہیں دونوں آپس ملتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں electrodes کا جو charge distribution ہے وہ disturb ہو جاتی ہے اور پھر وہاں پہ یہ جو آپ کی اس mobile screen کے نیچے جو ہے وہ پورا ایک circuit لگاوا ہے اس کے اندر چھوٹے capacitors, transistors اور چھوٹی electronic components ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس electronic signal کو sense کرتے ہیں اور پھر یہ generate کرتے ہیں ایک binary code اس specific location کے لئے اب یہ جو binary code generate کیا ہے ان small transistors نے یہ binary code جو ہے آپ کے جو computer میں جو اس کا firmware ہے وہاں پہ ایک اس کا جو Unicode ہم نے وہاں پہ implement کیا ہوتا ہے Unicode جو ہے وہ دراصل coding scheme ہے جو کیا کرتے ہیں کہ ہر binary code کی آگے کیا operation کرنا چاہیے ہر binary code جو ہے وہ کس چیز کو represent کرے let's suppose اگر آپ نے mobile screen سے اپنے type کیا ہے آپ نے A کو تو A جو ہے وہ detect ہو جائے گا اس کی location location detect ہونے کے بعد یہاں signal generate ہوگا وہ convert ہوگا بائندری code میں اور بائندری code جو ہے وہ آپ کے پاس sequence of ones and zeros ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس Unicode ہوتا ہے جس کے ہمارے اس system میں جو operating system install کیا گیا اس کے اندر coding scheme ہے یہ کیا کرتا ہے اس binary code کو map کرتا ہے اس corresponding character کے ساتھ اور اس کے بعد جب character sense کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ as output آپ کی screen کے اوپر A لکھا ہوا آ جاتا ہے تو اس طرح سے ایک touch screen جو ہے وہ کام کرتی ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے یہ سیکھا کہ touch screen دراصل ہوتی کیا ہے اور وہ دراصل کس basic principle کے اوپر کام کرتی ہے جس کو ہم mutual capacitive sensing کہتے ہیں اس کو ہم نے capacitive touch screen کے case میں in detail آج study کیا اور یہ سمجھائے کہ touch screen basically کیا ہوتی ہے موسیقی موسیقی